یہ مووی ہے ایک ایسے بچے کے بارے میں جس کی عمر 6 سال کے لگ پک ہے اور اس کا نام لی ہے لی ایک شاولین منیسٹری میں پڑھتا ہے جہاں پر وہ رہنے کے ساتھ ساتھ مارشل آرٹس کی بھی ٹریننگ لے رہا ہے اس نے بچپن سے لے کر اب تک صرف مارشل آرٹس سے ہی سیکھا ہے لیکن ابھی بھی اس کے ٹریننگ رکی نہیں ہے بلکہ وہ آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لی ایک منیسٹری کے اندر جاتا ہے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے مافی مانتا ہے کیونکہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا نہ ہی اس نے کوئی رول توڑا ہے تو وہ مافی کے چیز کی مانگ رہا ہے ان فیکٹ یہ مافی اس چیز کے لیے ہے جو وہ فیوجر میں کرنے والا ہے اب ایک کچھ دیر بعد اس کا سکل ٹیسٹ ہے جس کے لیے اس نے کڑی پریکٹس کی ہے اور وہ ٹیسٹ اس کا سینئرز کے ساتھ ہے اس ٹیسٹ کے لیے اسے اپنے سینئرز سے فائٹ کر کر جیت کر دکھانا تھا اب وہ لوگوں سے بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ہم سایٹ سے ایک مانگ کواتا دیکھتے ہیں جو لی پر اٹیک کر دیتا ہے اب لی چونک تو چاہتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے لیکن وہ اتنا اچھا تھا یعنی اپنے سکلز میں اتنا ایکسپورٹ تھا کہ وہ فوراں سے اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اب مانگ اسے کیک مارتا ہے لیکن گرنے کی بجائے وہ پیچھے ہوتا ہے اور ایک پیلر سے باؤنس ہوتا ہوا واپس آتا ہے اور اب وہ مانگ سے بھی ویسے یہ لڑنے والا ہے جیسے مانگ نے اسے مارا یا اس پر اٹیک کیا اور اب لی ان پر کافی زیادہ کیکس مارتا ہے جس کے بعد مانگ کافی زیادہ فیک فیل کرنے لگ جاتا ہے اور یہاں پر لی کی کسی طرح سے چیت ہو چکی تھی کیونکہ مانگ کو ہرانا کوئی آسان کم تھوڑی ہے اور توڑ لی اس مانگ کو ایک باسکٹ میں بھی قید کر دیتا ہے اب پھر اس کا سامنا ہوتا ہے ایک ایسی مانگ سے جو کہ اور بھی زیادہ سٹرونگ تھا اور انہوں نے دونوں ہاتھوں میں سورٹس پکڑ گئی تھی لیکن لی کے پاس چونکہ صرف ایک سٹک تھی تو اسے سٹک سے اس مانگ کا مقابلہ کرتا ہے لیکن اس مانگ کو بھی ہرا دیتا ہے اب جب باری آتی ہے وہاں پر کھڑے تیسرے مانگ کی تو لی اس کی طرف پڑھنے لگ جاتا ہے پھر وہ تیسرا مانگ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لی آتی ہے اس پر اٹیک کر دے تو اپنی اس سکلز کا یوز کرتے ہوئے ایک میرر کے ذریعے یعنی ایک میرر کے ذریعے لی کو بلائنٹ کر دیتا ہے جس سے اسے نظر نہ آئے اور وہ پہلا اٹیک مانگ پر نہ کر سکے اب وہ مانگ اس پر اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ لی تبھی سلائٹ کرتا ہوا آتا ہے اور اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اب یہاں پر جیت ہوتی ہے لی کی لی نے یہ پروف کر دیا تھا کہ وہ جس کو چاہے ہرا سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس کافی کھول سکلز ہیں اس کے بعد لی اس منسٹری سے باہر آ جاتا ہے اب اس فائٹ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کو کم تر سمجھ رہے تھے یا کہہ رہی تھے کہ یہ تو بھی چھوٹا ہے یہ کیسے کسی کو ہرا سکتا ہے یا اس کے پاس کیسے اتنی سکلز ہو سکتی ہیں تو اب سارے لوگ ایون فتین و مانگز بھی اس کی عصد کرنے لگے تھے کیونکہ وہ یہ ڈیزرف کرتا تھا اب وہاں پر اسے ایک ہیڈ مانگ ملتے ہیں جو اسے بتاتے ہیں کہ اس نے سکور کتنا کیا ہے اور یہ سکور ہوتا ہے 89 آفٹ اوف ہنڈرڈ وہ اس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اتنا زیادہ سکور کرنا اس کی ایچ کے بچوں کے لیے کافی مشکل بات ہے بلکہ impossible ہے تو اس نے یہ کر کے پروف کر دیا ہے کہ وہ اس سے بھی اچھا سکول ڈیزرف کرتا ہے اور آگے کی سٹڈیز کے لیے وہ کسی اور سکول میں ٹرانسفر ہو رہا ہے اور اس کے بعد اسے کسی اور فیملی کے ساتھ رہنا ہوگا لیے سن کر بہت زیادہ خوش اور ایکسائیٹیڈ ہو جاتا ہے اور فوراں سے بس مجھا کر بیٹھ جاتا ہے اب سٹیٹی پہنچ کر اس نے جو لوگوں کے ساتھ رہنا تھا وہ ایک سائنٹیسٹ ہوتا ہے اب انفیکٹ لے کر جس کے ساتھ انٹریکشن ہوگا وہ سائنٹیسٹ کے بیٹا اور بیٹی ہیں اور اس بیٹی کا نام لین ہے لین بھی بہت تیلنٹیڈ ہے کیونکہ وہ اپنے سکول کے کراتے کلپ کی مینجر ہے پھر ہمیں لین کے بھائی کے بارے میں بھی کچھ ڈیٹیلز بتائی جاتی ہیں اور وہ ہوتا ہے صرف کھانا کھانا اور کھانا یعنی اسے کھانا کھانا بہت پسند ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لین کو اپنے فادر کی کول آتی ہے لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے اپنے فادر سے ناراض ہے کیونکہ وہ کافی عرصے سے ان کے گھر نہیں آئے یعنی اپنے گھر واپس نہیں آئے اب یہاں پر سائنٹیس یعنی لین کے فادر اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ میں چل داؤں گا اب تم نے اداس نہیں ہونا ساتھے ساتھ وہ اپنی بیٹی کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کس پر کام کر رہے ہیں انفیکٹ وہ ایک ایسے ڈیوائس تھی جو کہ بہت اچھی تھی اس کے بہت سے فائدے تھے اور اس کو کچھ کینگسٹرز بھی حاصل کرنا چاہتے تھے تو یہاں پر سائنٹیس اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں ایک گفت بھیجا ہے وہ کھول کر دیکھو اب یہاں پر ہمیں بتا چلتا ہے کہ اس گفت میں وہی ڈیوائس ہے اور سائنٹیس نے ایسا اس لیے کیا ہوتا ہے یعنی یہ ڈیوائس ایسے گفت اپنی بیٹی کو اس لیے بیجی ہوتی ہے کہ وہ سارے گینگسٹرز سے بچی رہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈ کے گھر کی روڑ پیل ہوتی ہے وہ جب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ لی ہی ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ کے کافی ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اور یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ وہ اپنے فاتر سے بات کر رہے ہیں اور ہمیں ویڈیو کھول کے دوسری طرف کافی اچھی سین دیکھنے کو ملتا ہے اور سائنٹیس کے پاس گینگسٹرز آ چکے تھے وہ ان سے اس ڈیوائس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو سائنٹیس آگے سے کہتے ہیں کہ وہ کسی ڈیوائس کو نہیں جانتے سائنٹیس کہتے ہیں کہ وہ تو ایسی کسی ڈیوائس پر کام تک نہیں کر رہے ہیں ہاں البتہ وہ ایک ایسی ٹیکنالوجی پر ضرور ورک کر رہے ہیں جس کے تھوہ ان کے بچے ان کی مدر یعنی اپنی گران مدر سے بات کر سکیں گے یعنی ان کی ٹیتھ ہو گئی ہے وہ گینگسٹرز ان کی بات پر یقین نہیں کرتے اور سیسی ٹی وی فوٹیج چیک کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ سائنٹیس نے تو وہ ڈیوائس اپنے گھر اپنی بیٹی کو بھیشوا دی ہے تو آپ یہاں پر وہ سائنٹیس کو قید کر لیتے ہیں یعنی اپنا ہوسٹیش بنا لیتے ہیں اب ادھر ہم لینڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنا گیٹ کھول رہی ہے جب لینڈ وہ گیفٹ اوپن کرتی ہے تو اس کے اندر سے پاندھا کیشن نکلتا ہے وہ جیسے اسے ٹیچ کرتی ہے تو اس کیشن پر آرہا ہوتا ہے کہ نیو پاسورٹ لینڈ پوچھنے لگ جاتی ہے کہ کیسے پاسورٹ اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا اور وہ کافی تھک بھی چکی تھی تو اسے سنبھال کر سو جاتی ہے اب ہمیں اگلی صبح کو سین دکھایا جاتا ہے جب لینڈ اور لینڈ ساتھ سکول چاہ رہے ہوتے ہیں اور لینڈ نے وہ کیشن اپنی بیگ کے ساتھ لٹکایا ہوتا ہے اب گینگسٹرز ان پر کافی دیر سے نظر رکھے ہوئے تھے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہی ڈیوائس ہے جو سائنٹس جس پر کام کر رہے تھے تو وہ لینڈ کے بیگ سے وہ ڈیوائس یعنی وہ کیشن اتار کر بھاگ جاتے ہیں اور لینڈ یہ دیکھ لیا تھا اور وہ ایسے کیسے اس ڈیوائس کو ان کے ہاتھ لگنے دے سکتا تھا تو وہ بہت ساری بیگ فلپس لگاتا ہے اور ان گینگسٹرز تک پہنچ جاتا ہے اب وہاں کھڑا فینگر سب دے کے کافی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ لینڈ تو کتنا سکلٹ ہے اب وہ دونوں مل کر گینگسٹرز کو مزا چکھاتے ہیں اور ان سے وہ کیشن واپس لے لیتے ہیں اور ان کی کافی پٹائی بھی کرتے ہیں لیکن گینگسٹر ان سے وہ کیشن دوبارہ سے چھین لگتے ہیں لگتا ہے کہ ان کا پٹنے کا دوبارہ سے دل کر رہا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ گینگسٹر بھاگ پاتا سارے بچے گاربش پین لے کر آتے ہیں اور گینگسٹر اس میں کوچ جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا اور اب انہوں نے اس کیشن کو واپس سے حاصل کر لیا تھا اب سارے بچے دیکھیں کافی حیران ہوتے ہیں کہ لینڈ تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور کیسے وہ اتنا سکلٹ ہے تو سب اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں اب ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ کلاس میں صرف وہی بچہ آگے جا پائے گا جس کا فیٹنس ٹیسٹ مکمل ہوگا یعنی جو ہیلتھ میں اور فیٹنس میں بلکل ٹھیک ہوگا اتنا کھاتا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی ہیلتھ کافی زیادہ ہو چکی تھی یعنی اس کا فیٹ بھی کافی زیادہ ہو چکا تھا تو وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں اب کچھ دیر بعد ان کے جم ماسٹر سامنے آتے ہیں اب وہاں آگے جم ماسٹر ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ایک ریس ہوگی آپ لوگوں کو ایک لیمیٹڈ ٹائم میں ہنڈرڈ میٹر تک دور کر جانا ہوگا اب سارے بچے تو یہ پورا کرنے لگتے ہیں باقی بچے وہ ایک بار بھی نہیں کر پائے تھے اب اس کے بعد جو راؤنڈ ہوتا ہے وہ پوش اپس لگانے کا ہوتا ہے اب جتنے ٹائم میں لی سو پوش اپس لگا لیتا ہے باقی بچے مشکل سے پانچ پوش اپس لگا پاتے ہیں اور صرف یہی سو پوش اپس نہیں بلکہ وہ ایک ہاتھ سے بھی پوش اپ کرتا ہے اور دور الٹا ہو کر بھی سارے بچے یہاں پر لی کی کافی زیادہ تعریف کرتے ہیں اور لی بھی کافی خوش ہو رہا ہوتا ہے اب جو نیکسٹ راؤنڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جمپس لگانے کا اب یہاں پر لی کافی کول فیل کر رہا ہوتا ہے یعنی اسے اس راؤنڈ کی ٹینشن نہیں تھی کیونکہ جمپ لگانا تو اس کے پائے ہاتھ کا کام تھا اب ادھر ہمیں تھوڑا سا سین سائنٹس کی طرف کا بھی دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ گینگسٹرز اسے کافی زیادہ تنگ اور ٹارچر کر رہے تھے اور اب سین واپس آتا ہے اسکول کی طرف اب ہم دیکھتے ہیں کہ فیمگ کبھی ایک میچ ہو رہا ہوتا ہے تو لی سوچتا ہے کیوں نہ یہ بھی ایکسپرٹ ہے اور میں بھی ایکسپرٹ ہوں تو ہم دونوں ایک ساتھ میچ لگائیں اور وہ فینگ سے بھی یہی کہتا ہے تو وہ مان جاتا ہے اور اب ان دونوں میں ایک میچ ہوتا ہے اب سارے بچے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کیونکہ دونوں ایکسپرٹز ایک ساتھ ایک ہی ٹائم پر ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے تو یہ دیکھنے کے لیے سارے کافی کیوریس تھے کہ کون جیتا ہے سارے اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے آگئے تھے اب اسی دوران گینگسٹرز کے لیے یہ اچھا موقع تھا تو وہ سکی چین کو دوبارہ سے چورا سکیں اسے حاصل کر سکیں کیونکہ اس سب کی اٹینشن تو ان دنوں کے میچ کی طرف تھی اب وہ بھی گینگسٹرز نیچے آ جاتے ہیں اور اس کی چین کو اتارنے کی اس کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر وہ سٹیک ہو چکا تھا اب اتر جب لی اور فینگ کا میچ ہو رہا ہوتا ہے تو پہلے تو وہ ایک دوسرے کے اگنسٹ دیفنس کر رہے تھے یعنی خود کو بچا رہے تھے اور جیسے ہی وہ راؤنٹ آتا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے پر اٹیک کرنا تھا تو دوروں ہی ایک دوسرے کے رسپیکٹ میں وہ اٹیک کرنے سے بنا کر دیتے ہیں اور میچ رو ہوج جاتا ہے اب ساری اوڈینس اور سارے بچوں کی اٹینشن اس طرف ہو جاتی ہے جہاں پر وہ گینگسٹرز اس کیچن کو چھرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جیسے ہی لی اور فینگے دیکھتے ہیں تو فوراں سب کو چھوڑ چھاڑ کے اس طرف پڑتے ہیں اور وہ گینگسٹرز ایک لڑکی کو ہوسٹش بنا لیتے ہیں اور انہیں بلیک میل کر دی ہوئے وہ کیچن اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اب لینگ پرنسپل آفیس جاتی ہے اور وہاں پر پولیس کو انفارم کرتی ہے کہ اس کی ڈیوائز چھوڑی ہو چکی ہے تو پولیس ان سے کہتی ہے کہ آپ لوگ پریشان نہیں ہوں ہم آپ کو آپ کے ڈیوائز واپس دلائیں گے اب اتر ہم لی کو دیکھتی ہیں جو کہ کافی زیاد ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ ان سب چیزوں کے پیچھے وہی ریسپونسیبل ہے کیونکہ پہلے سارے بیٹھے ہوئے تھے لیکن جیسے اس کا میچ فینگ کے ساتھ شروع ہوا تو لینگ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کے ان کا میچ دیکھنے آگئی اگر اس وقت تو اپنے بیگ کے ساتھ ہوتی تو وہ کیچے وہ ڈیوائز چھوڑی نہ ہوتا لیکن تبھی سارے لوگ اکٹے ہو کر لی کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم خود کو ریسپونسیبل کیوں سمجھ رہے ہو تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے چن اپ پرو تو اس کے بعد لی تھوڑا سا اچھا فیل کرتا ہے اب ہمیں سین دکھایا جاتا ہے وہاں کا جہاں پر سائنٹس کو ہوسٹیش بنا کر رکھا گیا ہے اور ڈیوائز بھی وہاں تک پہنچ چکی ہے اب وہ لوگ ڈیوائز کو بریٹ کرتے ہوئے اپنے سسٹم کچھ کھولتے ہیں اب اس سسٹم ان سے پاسورٹ مانگ رہا ہوتا ہے اور سائنٹس یہاں پر وہ پاسورٹ دینے سے منع کر دیتا ہے اور سارے گینکسٹرز اس پاسورٹ کو بریٹ کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن جب ٹرائے نہیں کر پاتے تو دوبارہ سے سائنٹس کے پاس جاتے ہیں اور تبیہ اس دی وقت سائنٹس کے موبائل پر ایک دیکس پرسیب ہوتا ہے جو کہ لینڈ کی طرف سے ہوتا ہے یعنی سائنٹس کی بیٹی کی طرف سے ہوتا ہے اور اس پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ بابا کل میری برٹ دے ہیں میں آپ کا انتظار کروں گی اب یہاں پر گینکسٹرز کو اچھا موقع مل جاتا ہے جیسے فائدہ اٹھاتے ہوئے سائنٹس کو بلیک مل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری بیٹی کی برٹ دے ہیں نکر تم تو وہاں نہیں جا سکوگے لیکن ہاں میں ضرور جاؤں گا اور آگے کی بار تمہیں پتا ہے اب اگلے روز ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈ کی برٹ دے ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر میں تیار ہو رہی ہوتی ہے اور باقی سارے بچے اس کا برٹ دے پریسنٹ لینے گئے ہوتے ہیں تب ہی لینڈ کو اپنے موبائل فون پر ایک ٹیکس ریسیب ہوتا ہے جو کہ اس کے فائدہ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا باہر آؤ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں ہم لینڈ کے پر کافی خوش ہو جاتی ہے اور وہ باہر جاتی ہے لینڈ جیسے ہی باہر جاتی ہے تو اس کے فائدہ نہیں بلکر گینگسٹرز تھے جو اسے کٹناپ کرنے آئے تھے وہ سب اپنے ساتھ لے جاتے ہیں لیکن لیکن یہ تب ہی وہاں پر سارے بچے آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گینگسٹرز انہیں اپنے ساتھ لکر جا رہے ہیں یعنی لینڈ کو تو وہ سارے بچے اپنی بائیسیکلز پر اس کا پیشا کرنے لگتے ہیں اب وہ سارے بچے اس کا پیشا کرتے کرتے سائنٹس کی لیب تک آ جاتے ہیں اور وہاں پر گینگسٹرز ہوتے ہیں انہوں نے لینڈ کی گردن پر چھوڑی رکھی ہوتی ہے وہ سائنٹس کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں اب سائنٹس کو تو پاسورٹ نہیں پتا ہوتا کیونکہ انہوں نے وہ ڈیوائس اپنی بیٹی کو ایسی گفت پھیجی تھی اور جب فرس ٹائم لینڈ نے اس ڈیوائس کون کیا تھا تو اسی ڈیوائس نے اسی سے پاسورٹ مانگا تھا یعنی اب یہ لینڈ ہی یہ پاسورٹ ٹریک کر سکتی ہے تو سارے کے سارے گینگسٹرز اب لینڈ کے پاس آتے ہیں اور اس سے وہ پاسورٹ پوچھتے ہیں اور اب جب وہ لینڈ سے پوچھتے ہیں تو لینڈ آکے سے کہتی ہے اور وہ یہی ورڈز تھے جب اس نے ڈیوائس کو پہلی بار کھولنے پر بولے تھے تو یہاں پر وہ پاسورٹ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے اور ان کا سسٹم ڈیوائس انلوک ہو جانے کی وجہ سے کھل جاتا ہے یعنی رن کرنے لگتا ہے سارے لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اب گینگسٹر اپنے اس ڈیلر کے ساتھ ڈیل کرنے ہی والے ہوتے ہیں اور تب ہی لی اور فنگ باہر سے اندر آ جاتے ہیں اور گینگسٹر سے لڑنے لگ جاتے ہیں اب باہر سے لینڈ کا بھائی بھی سیکریٹلی لیپ کے اندر آ جاتا ہے اور اپنے فاتر کو اور اپنی بہن کو آزاد کروا لیتا ہے اب جب لیڈر گینگسٹر یہ دیکھتا ہے کہ باقی گینگسٹر تو مارے جا رہے ہیں اور یہ سارے لوگ اندر آ گئے ہیں تو وہ جلدی سے اپنا بریف کیس اٹھا کر باہر بھاگنے لگتا ہے کہ میں تو اپنی جان بچا کر بھاگ جاؤں اور اپنا مطلب پورا کروں اب اس کے پیچھے سائنٹیز اور اس کی بیٹی لینڈ بھاگنے لگتے ہیں اور فانک لیپ کے باہر اس گینگسٹر کے رائٹ ہینڈ مین سے لڑ رہا تھا وہ رائٹ ہینڈ مین کافی زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اس وجہ سے فانک اسے ہرانے میں تھوڑی پرابلم ہو رہی تھی لیکن تبھی اسے لی جوائن کر لیتا ہے اور اب وہ دونوں اپنی سکلز کو یوز کرتے ہوئے مل کر اسے ہرانے لگ جاتے ہیں اسے بہت فائٹ کرتے ہیں کئی کئی طریقوں سے فائٹ کرتے ہیں اور ایونچلی وہ ٹائم آ جاتا ہے جب وہ اس آدمی کو ہرا دیتے ہیں تبھی وہاں لیب میں پولیس آ جاتی ہے جو باقی کی گینگسٹرز کو اپنے ساتھ پکڑ لیتی ہے اور انہیں قید کر لیتی ہے ایرسٹ کر لیتی ہے یہاں پہ سائنٹیسٹ، لان، لی اور باقی سارے لگوں کی چیت ہو چکی تھی اور بچوں کو ان کی بریفری کے لیے ان کے اس حمد کرنے والے کام کے لیے بریفری ایفورٹ دیا جاتا ہے یہ مووی یہیں پرنٹ ہو جاتی ہے